تو قرآن کے تعلق سے یہ جو کنٹینیوز سلسلہ ہے جیسے مثال کے طور پر اب اگر کوئی ڈسکاوری ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی بھی سائنٹیفک ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے ہم لوگ خود تو ایکسپیرمنٹ نہیں کرتے وٹنسز ہمیں وہ بات بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ایکسپیرمنٹ ہوا یہ یہ ریزالٹس اور فائنڈنگز تھی اور ہم وہ وٹنسز کی بنیاد پر اس بات کو مانتے ہیں ہر ایک ایکسپیرمنٹ آدمی خود جا کے تو چیک نہیں کرتا تو قرآن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابو بکر ردلاؤں، عمر ردلاؤں اور پھر عثمان ردلاؤں تک یہ کئی سارے وٹنسز کا تواتر والا سلسلہ ہے قرآن کے سارے جو اسناد ہیں وہ متواتر درجے تک پہنچتی یہ سائنس آف حدیث کی ایک بہت بیوٹیفل چیز ہے کہ قرآن نہ صرف ورڈز پریزروڈ ہے بلکہ وہ چین آف نریشن سے بھی آتا ہے تو جو چین آف نریشن سے آتا ہے وہ سب سے ہائیس لیول آف آثنٹسٹی جس کے اندر ہر لیول پر کئی سارے نریٹرز ہیں وہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت انسانوں کے ہاتھوں سے قرائی ہے اللہ نے انسانوں سے خدمات لی لیکن کرنے والا تو خود اللہ ہے جیسے کہ ہم سب گوھر کر سکتے ہیں یہ ایک بہت قابل ایک اور چیز ہے جس پر ایک انسان کو سوچنا چاہیے